السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا جو آج آن لائن کلاسیس کا جو دوسرا لیکچر ہے وہ ہے اپریشنل ایمپلیفائر ٹھیک ہے تو اپریشنل ایمپلیفائر کو جو ہم ڈیسکس کرتے ہیں اپریشنل ایمپلیفائر اللہ السو نوان ہے اپریشنل ایمپلیفائر ا果یے ہے اپریشنل ایمپلیفائر اور بیسکلی ان اوالٹیج ایمپلیفائر دیوائیس design to be used with components like bypassers and resistors between inomعٹ ترمینل اپریشنل ایمپلیفائر یہ بیسکلی ہمارے والٹیج کو ایمپلیفائی کرتا ہے اگر ہم اس کے انپٹ پہ لوگوالٹی جو دے تم اور یہ ہمارے آوٹپوٹ پہ ہمیں جو ہے اس وولٹیج کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں with the help of کپیسٹر اینڈ ریزیسٹر اس کے جو ہے اپریشن اینڈ ایمپلیفائیر کے جو سرکٹ کے اندر جو ہے کپیسٹر اور ریزیسٹر لگے ہوتے ہیں ان کمپونٹس کی مدد سے یہ ہمارے وولٹیج کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے they are essentially core part of analog devices feedback component life these are used to determine the operation of the amplifier the amplifier can perform in different operations giving it its name operational amplifier ٹھیک ہے so basically operational amplifier جو ہے یہ analog devices ہے اور یہ جو ہے ہمارا جو ہے different operation جو ہے perform کر سکتا ہے ٹھیک ہے operational amplifier have developed from circuits designed for the early analog computer where they are used for mathematically operations such as adding and subtracting ہمارا جو operational amplifier ہے یہ ہمارے پہلے زمانے کی جو analog computer ہوتے تھے ان سے جو ہے ideal ہے کہ اس جو ہے نا اس کو design کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو جو ہے mathematical operation کے لیے بھی جو ہے use کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کی مدد سے جو ہے addition یا subtraction کا عمل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے they are widely used in integrated circuit form where they are available in a single or a multiple amplifier packages and often incorporated into a complex integrated circuit for a specific applications ہمارا جو operational amplifier ہے یہ ic کی فارم میں ملتا ہے دیکھیں نہیں نہیں ic integrated circuit جو کہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ic ہوتے ہیں اس کی جو ہے شکل میں یہ ہمیں market میں ملتا ہے اور یہ جو ہے single اور multiple package مطلب available ہوتا ہے مطلب بعض اوقات اگر ہم نے اس کو use کرنا ہے سنگل کام کے لیے سنگل purpose of تو ہم اس کو single ic میں لے سکتے ہیں اور ایسے بھی ic مطلب آگی میں ہوتے ہیں جس کو ہم multiple purpose کے لیے use کر سکتے ہیں ڈھیک ہیں نا operational amplifier are high gain from electronics voltage amplifier is کی جو gain ہوتی ہے وہ کافی high ہوتی ہے voltage amplifier ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارا operational amplifier جو ہے وہ voltage amplifier ہے ٹھیک ہے operational amplifier are used to perform اپریشن امپلی فائر یا حاصل انڈیا میں��고 میں تائم کیا kome مختلف اپریشن رہنان ینور ویجو جو ابھی لوگ ہے پر فوم نہیںaconی اللہ بہنے ہوں ورنے والتے ہیں دمیں اپریشن امپلی فائر کرنے میں بھی بھائیں اپریشن امپلی فائر کے میں سے پہل چیو کچھ جائیں اپلailleurs کام پہل چیست کے کہے نہیں سکتے missed آؤید تو ایمپلیفائی ای سی اور ڈی سی انپورٹ سگنال ہمارا مین مقصد جملے ہم اس کو ای سی اور ڈی سی انپورٹ دونوں سگنال کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی پرفارمنس جو ہے جو ہے کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کی انپورٹ کرنٹ اور والٹیج کافی کم ہوتی ہے سو آئی ٹھنگ یہ اس کا بہت پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کی پاور کنپرشن کم ہے اور اس کی پرفارمنس کمپریٹ بھی بہت اچھی ہے اپریشنل ایمپلیفائیر کیا جو ہے جیس طرح سے آپ کو سرکٹ میں نظر آئے گا ٹھیک ہے نا کہ اس کے دو انپوٹس ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیکیٹیو جس کو ہم نان انورٹنگ ان انورٹنگ کہتے ہیں پھر بھی نیکیٹیو اور بھی پازیٹیو ہوتا ہے اور یہ ہمارا آئٹپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مزید آگے یہ ہے اور بھی کلیر ہو جائے گا یہ نان انورٹنگ انورٹنگ کیا ہوتے ہیں صحیح ہے آپ کو شروع داؤپٹنگ کیا ہوتے ہیں پاکٹمین کی کنگ رو each زیگر میں آپ کو شروع چی دو انورٹنگ کیا ہوتا ہے avam متر بھی سے شروعki جیس بھی زیگر زیگری زیگر 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 مزیرز پتیو آیا یہ نہیں اور قید تہ شروع نان انورٹنگ پر HIS کے pastawائم اور DC applied to the differential amplifier which produce the same polarity of signal at the output of the operation amplifier same polarity کس signal generate کرتا ہے چاہے وہ AC signal ہو چاہے وہ DC ہو non-inverting input signal پہ ٹھیک ہے اور ہمارا inverting signal input پہ جو ہے AC signal اور DC applied to differential amplifier سہیے this produce 120 degree out-of-face signal at the output اور یہ جو ہے inverting signal یہ ہمارے output پہ 180 degree out-of-face signal کو produce کرتا ہے ٹھیک ہے they can be used as inverting amplifier non-inverting amplifier the third terminal is the output which can be sync and source current and voltage the output signal is the amplifier gain multiplied by the value of the input signal جو last point ہوتا ہے وہ اس کی v out ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کا internal diagram دکھایا گیا ہے صحیح ہے جس میں resistors لگے ہوتا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے they are linear devices with all properties of a DC amplifier linear devices DC amplifier they can be use external we can use external resistor اور capacitor اگر ہم operational amplifier کے external resistor یا capacitor لگانے سو ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے یا ڈیفرنٹ فارم کے amplifier اس سے بنا سکتے ہیں سچ ہے انورٹ ایمپلیفائر نان انورٹ ایمپلیفائر وولٹیج فارور ٹھیک ہے and so on دیفرنٹیل سمیگ انٹی انٹی کریچر ایڈ سو یہ ہے تو ہم اس کو ڈیفرنٹ کام کے لئے پھر یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے ہوج کا ہمارا ٹاپک ایمپلیفائر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی question ہے تو آپ email کے مجھ سے contact کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you مجھے